میں پکانے والا ہوں چکن یہ چکن فرائی نہیں ہوگا ہوگا تو فرائی مگر عام روٹین سے ہٹ کے ہوگا میں وہاں پر کھڑا کھوڑ کر تقریباً دو فٹ کا کھڑا کھوڑوں گا اس کے اندر کس طرح سے میں چکن تیار کرتا ہوں وہ آپ دیکھیں گا اور آپ کی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے تو آئیے پھر آج کی ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں چکن کی جو ریسپی ہے اس کے اندر ایک چمچ ہم استعمال کریں گے حلدی آدھا چمچ پیسی ہوئی مرچ لال مرچ آدھا چمچ پیسا ہوا دھنیا حسب زائقہ آپ زیرے کا استعمال کریں اور حسب زائقہ مرچ کو اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے سات میں نے لیا دو عدد سبز مرچ اور یہ مرچ میں نے یہاں ہوگئی ہوئی ہے اور تھوڑا سا لیسن استعمال کریں ایک پیاز استعمال کریں یہ والا پیاز جو ہے یہ میں سیف کر رہا ہوں یہ دوبارہ میں استعمال کروں گا اور یہ ہے میرے پاس میدہ اور جو اس کے اندر جو میدہ ہے اس سب چیزوں کا میں بناوں گا مکسٹر اور اس میدے کے اندر ہم ڈال کر پھر جو ہمارا جو چکن ہے اس چکن کو اس میدے کے اندر ہم مکسٹ کر کے اس کے بعد میں لگاؤں گا اس کے اوپر آئل آئل لگانے کے بعد فوائل کے اندر لپیٹ کر جو ہم وہاں پر کھڑا کھو دیں گے اس کے اندر پھر ہم یہ ڈال کر تقریباً ایک گھنٹہ ہم چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہمارا بہترین سا چکن ہو جائے گا تیار اور میں ابھی جا رہا ہوں چکن کو دھونے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گوشت کیسے دھونا ہے اچھی طرح سے گوشت کو نا اس طرح سے ہم سارا خون اس میں سے نکال لیں گے تاکہ گوشت اچھی طرح ہم دھولیں اب ہمارا چکن ہم دھو چکے ہیں تو اب ہم جا کے اپنا اگلا مرلہ سٹارڈ کرتے ہیں جی تو گوشت ہم چکے ہیں دھو اب میں کاٹ رہا ہوں پیاز اور اسے اب ہم اٹھا کر اسے اس سریکی میں سے کہتے ہیں دوڑی ڈنڈ کا اس کے اندر ہم نے ڈال دیا اب اس کے ساتھ میں اب کاٹوں گا ٹرماتر تو اب تقریباً اتنا ہم ڈال چکے ہیں اتنا بہت ہے اور اب میں اس کے اندر کاٹوں گا یہ ہے سبز اونین اور یہ اب ہم تھوڑی سی کٹیں گے ادھرک میرا تو دل ہے کہ بس سب کو اندر میں ڈال کے بس بنا دوں مگر آپ اسے پیس بھی سکتے ہیں اگر جو خواتین گھر میں مجھے دیکھ رہی ہیں امید ہے دیکھ رہی ہوں گی تو آپ نے اپنے حساب سے گھر میں اسے آپ کے اندر آپ کی گھر میں گرینڈر ہوگا میرے پاس بھی گرینڈر ہوتا اگر میں گھر ہوتا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیم یہ اب میرا بن چکا ہے پیسٹ آپ اور لیمو جو ہے لیمو میں یہ کاٹتا ہوں یہ تو سب سے اہسان کام ہے دنیا میں کسی کو بے وقوف بنانا اور لیمو کاٹنا بہت اہسان کام ہے یہ میں نے لگائے ہوئے ہیں لیمو یہ میں نے وہاں سے اتارے ہیں دیکھاؤں گا اگلی دفعہ یہ کیا ہے میرے پاس یہ لیں جی یہ اب ہم بنانے سٹارٹ کر رہے ہیں جی یہ آپ ذرا دیکھیں یہ بن چکا ہے اس کے اندر اب میں اسے کروں گا ذرا مکس یہ ہم رکھ دیتے ہیں یہاں اب میں لے آیا چکن چکن جو ہے جی چکن کا اب میں بناؤں گا پیسٹ مثالہ جیسے لگے گا پھر میں آگے آپ کو بتاتا ہوں تو اب ہم کیا کریں گے ابھی ہم جو پیسٹ جو نے بنایا تھا وہ اب ہم اس کے اندر واپس ڈالیں گے یہ پیسٹ ہمارا ایک کلو چکن کو ہم پیسٹ لگا چکے ہیں اب اسے میں یہاں پر تھوڑی دیر تک چھوڑتے ہیں اور آئے میں آپ کو جو ہم نے زمین میں کھڑا کھوڑنا ہے اور کوئلے جلانے وہ ہم پروسیجر کرتے ہیں اس کے بعد میں آتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کیا کریں گے آئے پھر جی تو سب سے پہلے اب ہم نا کھڑا کھوڑنے سے پہلے ایک گول دیرہ بنا لے آپ اس کے بعد ہم کھڑا کو کھوڑا کرنا پڑتا ہے بھائی جب ڈگریاں کام نہ دینا تو مہنتے کام دیتی ہیں یہ تقریباً اب ہمارا کھڑا ہو چکے تیار ابھی ہم کاغس کو لگائیں گے آگ یہ پنکھے سے یہ ہوتا ہے کہ جو آگ ہے نا وہ چاروں طرف سے پروپر بھڑک جاتی ہے جی تو اب ہم اس میں میں ڈالوں گا کوئلے کچھ بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ سارے ہی میں ڈال دوں اس کے اندر بس تھوڑی دیر میں یہ کوئلے جل جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنا اگلا پروسیجر شروع کریں گے تو اب ہم جو چکن ہے چکن کو فائل میں ڈالیں گے اب یہ فائل کو میں کٹ لوں اور اتنا فائل کو ہم کٹیں گے اسے باندھ لیں پروپر اور باندھ کر وہ ایک میں پرسن کی بوری لائے ہوں یہ سارا جو ہے یہ میں اس کے اوپر انڈیل دیتا ہوں ویسے تو لوگ بوٹی بوٹی کے حساب سے بھی لگاتے ہیں مگر آپ نے جو آئل ہے اسے تھوڑا سا زیادہ استعمال کرنا ہے تو یہ ہم آئل لگا چکے ہیں اب ہم اسے کریں گے ذرا مکس کرنے کے بعد تاکہ ہمارا جو آئل ہے وہ ہر بوٹی تک پہنچ جائے اب میں اسے کروں گا فولڈ پٹسن کی جو بوری ہے نا اسے ہم کٹیں گے تاکہ اس کے اندر اچھا جی اب اس کے اندر ہم اسے یوں کر دیں گے اسے میں نا یوں ہی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئلے جل سے جلد تیار ہو جائیں تاکہ ہم اپنا آخری جو مرلا ہے چکن کو انڈر گراؤنڈ میں پکانے کا وہ ہم شروع کر سکیں تو یہ جو کوئلے ہیں یہ ہو چکے ہیں اب تیار اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ چکن ہے اسے اب ہم رکھ دیں گے کیوں انگاریں بہت جل رہے ہیں اور یہ میں نے رکھ دیا اس کے اوپر ہم تھوڑے سے اور کوئلے ڈال کر اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے ریت یہ اب آپ نے دیکھا دوبارہ یہ اس نے پکڑ لیا ہے بس میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑے سے کوئلے اور ہم ڈال دیں تو اب ہم اس کے اوپر ڈال رہے ہیں سوکی مٹی اب ہم ویڈ کرتے ہیں ابھی کوئی دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو تقریباً مغرب کا وقت ہو چکا ہے اب ہم اسے نکالنے والے ہیں دعا کیجے گا کہ اچھا یہ ہو کش اوہ 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 کمال 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 اب ہم یہ گرم بہت ہے تو اسے ہم ذرا یہاں نکالتے ہیں اور یہ ہم باہر نکال چکے ہیں اب میں اس سے جا کے کھولتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اندر سے بنا کیسے ہیں تو یہ اب ہم کھول رہے ہیں اور پہلی دفعہ یہ ہمارا تھا اوہ مائی گاڈ ہو 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 یہ ہمارا چکن ہو چکا ہے مدیدار میں کہہ رہا ہوں جی تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور آپ نے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا آپ کی سپورٹ ہوگی تو آگے اس طرح سے میں مشکلات سے اور بھی ریسپی بناتا رہوں گا مدیدار اپنا بہت سا خیار رکھئے گا ایمازون فوڈ کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ ضرور کیجئے گا آنے والے دور میں آنے والے وقتوں میں آپ کب دیکھنا چاہتے ہیں کوئی اچھی تھی ویڈیو بائی بائی موسیقی